بہت سارے لوگوں کو خانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بلغم کے ساتھ خون بھی آتا ہے آج ذرہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ خون آتا کیوں ہیں اور کنی بیماریوں کی وجہ سے آتا ہے اور اگر یہ خون آنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور ہمیں کیا کیا مائن میں اپنے چیزیں رکھنی چاہیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں وہاں پہ خون کے جو سپلائے ہیں ان کی سوزش ہونا شروع ہوتی ہے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ رپچر ہوتی ہیں بلڈ ویسلز اور وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے بلغم کے ساتھ یا خانسی کے ساتھ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں جو اس کی وجوہات ہیں اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ہماری جیسی سوسائیٹی کے اندر خاص طور پر موسٹ کومن جو ریزن ہے وہ ہے ٹیوبرکلس یعنی ٹی بی کی جب بیماری اخدانہ خاص تھا تو اس کے ساتھ بھی بلغم کے ساتھ خون آ سکتا ہے اس کی انیشیل سٹیجز میں اور ایون کے لیٹ سٹیجز کے اندر بھی یا پھر بعض اوقات جب نمونیاں ریسپریٹری کوئی بھی انفیکشن ہو سانس کی نالیوں کا کسی قسم کا بھی انفیکشن ہو تو نمونیاں جیسی کنڈیشن کے اندر بھی اگر نمونیاں کمپلیکیٹ ہو جائیں تو خانسی کے ساتھ بلغم اور بلغم کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے یا بہت سی ایسی بیماریاں جو کہ کرونک ڈیجیزز ہیں ایسی بیماریاں جو کہ سموکرز کے اندر ہوتی ہیں کافی ایسے سے سگرڈ پی رہے ہوتے ہیں پیپرز ان کے کافی ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن کے اندر بھی بلغم کے ساتھ خانسی کے ساتھ خون کی سٹریکز یعنی خون کی ایک پٹی سی آ سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں اگر سموکرز ہوں اور بہت سی ایسے لوگ ہیں جو کہ نون سموکر بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر بھی لنگ کینسل جیسی علامات کے اندر ایک علامت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے خانسی کے ساتھ خون آتا ہے اور میلی جو ہماری سسائٹی میں جو میں نے شروع میں بھی بتایا ہے وہ ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات کے ساتھ بڑی تیزی سے وزن کم ہو رہا ہو بلغم کے ساتھ خون آ رہا ہو بخار اتر نہ رہا ہو اور دن بہ دن وزن اتنا کم ہوتا جا رہا ہو تو آپ نے اپنی لازمی رپورٹنگ کی طرف رجوع کرنا ہے انٹی بیوٹکس مزید نہیں کھانی تو آپ نے یہ قسم کا الارمنگ سائن ہے کہ آپ نے فوری سے متوجہ ہو جانا ہے اپنی بیماری کی طرف اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں فوری سے سموکنگ کو کوٹ کرنا ہے اگر آپ کو بلغم کے ساتھ خون آ رہا ہے تو فوری سے بلغم کا ٹیسٹ کروانا ہے اپنی چھاتی کا ایکس رے کروانا ہے کسی کنسلٹنٹ چیس سپیشلیسٹ کو چیک کروانا ہے گھر میں ہی اس کو علاج کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ در شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو فولو کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ